اور ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جبکہ گزشتہ روز بھارتی فائرنگ سے تیرہ سالہ بچی زخم ہوئی تھی ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کے مطابق بھارتی فوج نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے نیزہ پیر اور رکھ چکری سیکٹرز پر جان بوچ کر آبادی پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس سے تیرہ سال کی عابدہ جمال زخمی ہو گئی بھارتی اشتہال انگیزی پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ترجمان دفتری خارجہ کے مطابق بھارت مسلسل اشتہال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان نے بھارت پر سیز فائر معاہدے کا احترام کرنے کے لیے زور دیا ہے عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت کی اشتہال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور امسائے ملک ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا بھارتی افواج کے جانب سے جان بوجھ کر آبادیوں کو نشانہ بنانا عالم قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی کرادادوں پر عمل درامت یقینی بنائے